آج ہم مگنیٹک کنڈکٹر کے بارے میں سے بات کریں گے اور ہم اسے کھول کے اس کا جو انٹرنل سرکٹ ہے اسے بھی دیکھیں گے تو اگر آپ نے آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میں جو ہی اپلیٹ کروں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ کو یہ ویڈیو نہ کریں تو شروع کرتے ہیں مگنیٹک کنڈکٹر کے بارے میں یہ سارے اس کے مین کنڈکٹس ہیں یعنی ان پہ ہم ٹیج کرتے ہیں یہ تھری فیز کیا گیا یعنی اس پہ آپ تینوں فیز جو ہیں ریڈو آپ اس پہ ٹیج کر سکتے ہیں اس کے جو ساتھ اکزیلی کنڈکٹس بھی ہوئی یہ آپ سائیڈ پہ دیکھیں ایک دو تین اور چون یہ پہلے جو دو کنڈکٹس ہیں اوپر والے یہ ہمارے نارملی کلوز کنڈکٹ ہوتے ہیں یہ اوپر منشن بھی کیا گیا اس کے اوپر یہ جو سب سے اوپر والے کنڈکٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو نیچے دو کنڈکٹس ہیں ایک یہ اور یہ نارملی اوپن کنڈکٹس ہیں ان کی ریٹنگ مین کنڈکٹس کی نسبت کم ہوتی ہے کم پاور کو ہینڈل کرتے ہیں لیکن جو مین کنڈکٹس ہوتے ہیں پاور ریٹنگز بہتی ہیں تقریباً کلو امپیر میں جاہرینٹ کو بھی ٹریپنگ کروا سکتے ہیں لیکن اس اوپریٹیولی جو اوکزیلی ان کی ریٹنگ بہت کم ہوتی ہے اس کے علاوہ دو کنڈکٹس آپ کو اور نظر آ رہے ہیں یہ اس کی فرنٹ پہ جس پہ اے ون اور اے ٹو منشن کیا گیا ہے اس میں ایک کوئل ہوتی ہے جو مگنٹ کے دریئے عمل کر کے اس کنڈکٹر کو آن کرواتی ہے اس مگنٹک کنڈکٹر کو آن کروانے کے لیے جو کوئل استعمال کی جاتی ہے اس کی سپلائی ہم یہاں سے دیتے ہیں اس کنڈکٹر کو ادھر آپ چار سو چالیس واب بھی انپٹ دے سکتے ہیں اس میں اس کو اے ون اور اے ٹو کے نام سے ظاہر کیا جاتا ہے اکثر جو پاور میں جتنی بھی سوچنگ کے لیے ڈوائسیز تمہارا ہوتی ہیں ان میں جو مین کوئل کے جو کنڈکٹس ہوتے ہیں اس کو ہم اے ون اور اے ٹو کے نام سے ہی جانتے ہیں یعنی یہ کوئل کی کنڈکٹس ہوتی ہیں دونوں تو یہ اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا ہم دیکھتے ہیں آپ کہ اس میں دراصل ورکنگ است کی ہوتی کس طرح سے ہے اس کے لیے میں نے ایک سرکر ڈیاغرم ڈراغ کی ہے دیکھیں یہ ہمارا ایک الیکٹر میکنٹ ہوتا ہے یہ دو کنڈکٹس ہے ہمارے اے ون اور اے ٹو یہ ہمارا ایک الیکٹر میکنٹ ہے اس کے یہ جو دو کنڈکٹ ہیں یہ ہمارا اے ون ہے اور یہ جو ہمارا دوسرا کنڈکٹ ہے یہ اے ٹو ہے یعنی اسے جب بھی یہاں پہ 440 یا 220 وولٹ آپ اسے دیں گے تو کیا ہوگا اس کا جو یہ موویبول پارٹ ہے اس کو یہ میکنٹ اپنی طرف پل کرے گا اور یہ جو نیچے اس کی طرف آگے اس کے ساتھ لگ جائے گا آکے یعنی اپس میں دونوں ٹچ ہو جائیں گے اس سے ہوگا یہ جو کنڈکٹس ہیں ہمارے یہ میک اور بریک ہوں گے دو طرح کے کنڈکٹس میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا ہے ایک ہی ہمارے ہوتے ہیں مین کنڈکٹس جس پہ U, V, W اور اس کے بعد R, S, T لکھا ہوا ہے یہ ہمارے مین کنڈکٹس ہیں یہ اس کے مین کنڈکٹس ہیں یعنی یہ ہمارے جس طرح دیکھیں یہ ہمارا R, S, T اس کے بعد یہ جو اس کی اوٹ پٹ ہے U, V اور W یہ اس کے مین کنڈکٹس ہیں اس کے علاوہ آپ کو دو کنڈکٹس اس کے اوپر اور بھی نظر آ رہے ہیں جو نارملی کلوز اور نارملی اوپن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو مین کنڈکٹس ہیں یہ کافی باری میٹرل کے بنائی جاتے ہیں کاؤپر کے کافی باری لنکس ہوتے ہیں لیکن جو اس کے auxiliary contacts ہوتے ہیں جو یہ side way آپ کو میں نے دکھا ہے پہلے ان کی current rating بہت کم ہوتی ہے ان کو جو کم مٹائی کے بنائی رہتے ہیں یعنی کہ کاؤپر کی باری لنکس ہوتے ہیں یہ دراصل جو contacts use ہوتے ہیں auxiliary contacts سے اس contactor کو operation کروانے کے لیے on اور off کروانے کے لیے اس کے helping جو auxiliary contacts ہیں یعنی کہ امدادی contacts ہیں تو جب بھی آپ یہاں پہ supply دیں گے یہ جو اس کا movable part ہے یعنی کہ اس کارمیچر ہے یہ نیچے کی طرف اس طرح move کرے گا اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ جو T اور W اسی طرح S اور V R اور U یہ contacts آپس میں مل جائیں گے اس طرح یہ اب اس میں shorted ہو جائیں گے سارے کیونکہ یہ پرنجر جب نیچے آئے گا تو یہ short ہو جائیں گے جو ہمارا circuit ہے آگے لگا ہوا ہے یعنی اس طرح ایک switch کی طرح کام کرتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہوتی خاص صرف ایک switch ہوتا ہے simple جس کی مدد سے ہم اپنے circuit کو یہ تو close ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو auxiliary contacts ہیں ہمارے دو وہ دو طرح کے contacts ہوتے ہیں ایک normally open اور ایک normally close یہ جو نیچے والے contacts ہیں یہ جس میں میں نینسی لکھا ہے یہ normally close contacts ہیں یعنی جوں ہی اس کو ہم elektromagnet بنائیں گے اس coil کو سپلائی دیں گے تو یہ RMH نیچے کی طرف move کرے گا RMH کے نیچے کی طرف move کرنے سے یہ ہوگا جو ہمارے normally close contacts ہیں یہ open ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ جو اوپر والے دو contacts میں نے یہ show کی ہیں دو پانچ جائیں ایک یہ اور ایک یہ یہ کیا ہوں گے جب نیچے کی طرف move کرے گا تو یہ contacts ہیں normally open ہیں یہ close ہو جائیں گے یعنی normally open contacts ہیں یہ normally close میں تبدیل ہو جائیں گے اور جو normally close ہیں وہ normally open میں تبدیل ہو جائیں گے auxiliary contacts ادھر صرف دو ہیں یعنی ایک NC ہے اور ایک NO ہے یعنی NC اور NO ایک contact ہے اگر آپ کو اگر دوسرے contactor دیکھتے ہیں کچھ ایسے contactor بھی ہوتے ہیں جن میں یہ auxiliary contacts زیادہ ہوتے ہیں main contacts تین ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے ہمارے three phase system کو supply دینا لیکن جو auxiliary contacts ہیں اس کی مدد سے ہم دوسرے جو overload relay ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو بھی main ہمارے circuit ہوتے ہیں relay کا آپ signal بیچنا ہو تو آپ ان کی مدد سے signal لے سکتے ہیں اس لئے auxiliary contacts ہیں وہ ایک سے دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ دو normally close اور دو normally open اس کے علاوہ جس طرح میں میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ AC اور DC دونوں پر operate ہو سکتے ہیں لیکن DC کے لئے الگ سے ہوتے ہیں اور AC کے لئے الگ سے یہ جو میرے پاس ابھی magnetic contactor ہے یہ صرف AC پر work کرتا ہے DC پر اس کی coil energize نہیں ہوتی اگر آپ DC پر کسی system کو operate کروانا جاتے ہیں تو اس کے لئے الگ سے market میں DC کے بھی magnetic contactor ملتے ہیں آپ کو دکھنے میں دیکھیں یہ اس طرح کافی بڑا لگتا ہے لیکن ہوتی صرف اس میں switching یہ ہے اور اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی یہ اس کی name plate ہے دیکھیں اس کا model لکھا ہوئے ہے اس کے علاوہ اس کی جو contact rating لکھی ہوئی ہے کتنے آپ اس کی power کو use کر سکتے ہیں تو اسے ہم کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر circuit کس طرح ہوتا ہے تو اس مقصد کے لئے یہ دیکھیں اس کا ایک log ہے یہ بھلا آپ اسے اس طرح یہ کریں گے کھولیں گے باہر اس کو یہ اس طرح اس کے علاوہ اسے اس طرح نیچے کو کھینج کے رکھتے ہوئے آپ دوسرا اس کے اندر جو contact ہے اس کو بھی آپ open کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں magnetic conductor کھول گیا تو اس میں ایک spring ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ اس کے جو main contacts میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے اس کے اندر main contacts لگے ہمیں سارے یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے auxiliary contacts ہیں جس طرح یہ دیکھیں یہ auxiliary contacts ہیں دیکن یہ جو اوپر تین یہ ہمارے main contacts ہیں ابھی صحیح طرح نظر نہیں آ رہے اوپر سی سے کھولتے ہیں پھر یہ صحیح نظر آئے گا آپ کو اس کے علاوہ یہ جو میں نے بتایا آپ کو electron magnet ہوتا ہے یہ اس کا ایک نیچے part ہے دیکھیں یہ اور ایک یہ یہ دونوں آپس میں اس طرح fix ہوتے ہیں آپس میں جو ہی اسے ہم supply دیتے ہیں تو یہ electron magnet بنتا ہے اور اس کو یہ spring پہلے اسے اوپر کی طرف پشت کر کے رکھتا ہے لیکن جو ہی آپ magnet بناتے ہیں تو یہ دوبارہ اس سے نیچے کی طرف پل کرتا ہے magnet کی جو اتنی پاور ہوتے ہیں کہ اس سے دوبارہ spring کی force کو وہ نگلکٹ کرتے ہوئے اسے نیچے کی طرف کھینچ لیتا ہے تو یہ کوئل ہے اس میں کوئل کو باہر نکالنے کے لیے پہلے آپ کو یہ سٹیپو تارنے ہوگی یہ سٹیپو تارنے ہوگی اس کے بعد آپ اس کی جو کوئلیں اس سے باہر نکالنے ہیں یہ دیکھیں simple کوئل ہے یہاں سے آپ اسے supply دیتے ہیں تو یہ elektromagnet بنتا ہے اس کی مدد سے یہ جو اس میں دیکھیں اس طرح fit ہوتا ہے اس کے اندر اس کا جو یہ نیچے بہلا part ہے اس طرح پس میں یہ لگے ہوتے ہیں جو ہی یہاں magnet بنتا ہے اس کا یہ جو part ہے یہ magnet اس کو نیچے کھینچتا ہے اور یہ دوبارہ پھر magnet جو اس کو spring ہے magnet ختم ہونے کبھا دوبارہ پھر اس کو اوپر push کرتا ہے یہ جب magnet بنتا ہے دوبارہ پھر اس کو نیچے کھینچے pull کرتا ہے اس میں جو main contact سے اس طرح دیکھے ہیں make اور break ہوتے ہیں تو اب اس کو اوپر سے کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے کس طرح اس میں ہوتی ہے اس کو یا آپ اس کی پلیٹ ہوتارے ہیں پہلے میں نے اس کی اتھاری ایک سائٹ سے سیم اسی طرح دوسری سائٹ سے بھی احتیاط سے کیجئے کہ یہ بہت نازک سے اس کے پارٹ ہوتے ہیں یہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے یہ میں نے پہلے کھولا اس کے پر اسے میں نے یہ ٹوٹ گیا ایک سائٹ سے لیکن اس طرح یہ کھولی اسے ہم نے اس کے علاوہ ایک اور یہ سٹیپ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے آپ اسے بھی کھولیں یہ دیکھیں یہ آپ کو main contacts اس کے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تین اس کے main contacts ہیں جو اس طرح make اور break ہوتے ہیں اس کو جب اسے اوپر سے یہ اپنی movement سے ان کو push اور pull کرنے سے دیکھیں اس کے contacts make اور break ہوتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں یہ آپ کو نیچے نظر آ رہے ہوں کھنٹ اس کے جو آپ اسے نیچے دباتے ہیں یا جو magnet بھائی سے نیچے کھینٹ مل جاتے ہیں اور یہ آپ میں شوارٹ ہو جاتے ہیں یہ تینوں آپ میں بلکل separate ہیں اس کے ساتھ بن سکتا ہے اس کے ساتھ ان کا آپ کوئی لنک نہیں ہوتا یہ سارے separate لیکن اس کو move کروانے پارٹ ہے صرف یہ جو پارٹ ہے یہ سب کو اکٹھے move کروات ہے ہوتے سارے separate ہیں لیکن movement اس کی بلکل ایک time پہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ایک time پہ مو کرتے دیکھیں جب یہ main contact مو کرواتے ہیں سیم اس time پہ وہ بھی ساتھ make and make connection کو کرواتے ہیں تو اس کا سیمپل سا یہ سرکٹ ہے اکثر فرنس کو سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آتی کہ اس میں پتہ نہیں کیا لگا ہوتا ہے سیمپل سا سویچ ہے اور کچھ نہیں صرف مگنیٹکل ہوتا ہے اور بڑا بنا ہوتا شکل میں دیکھ لگتا پتہ نہیں کون سی سرکٹری ہے تو فرنس امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے نیکس ویڈیو میں ہم اس کنٹرول کر دیکھیں گے اس ایکس پیرمنٹ بھی کریں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجئے اور اپنا کومنٹ میں مجھے کوئی